ہی گائز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ کو یہاں پر گوگل پہ جانا ہے اور سوئیگی کیریئر جو ہے وہ سرچ آپ کو کر لینا ہے سوئیگی کیریئر آپ یہاں پہ سرچ کرتے ہیں تو سب سے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ آ جاتی ہے یہاں پہ آپ کلک کریے یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ سوئیگی کا پیج جو کی جاوب کے لیے خاص کرنے ہو یہ پیج دیزائن کیا ہے وہ پیج آپ کا کھل جاتا ہے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ چو جاوب کیریئر اس میں آپ کو سرچ کرنا ہے اور کسٹمر کے خوالے پر آپ کو کلک کر دینا ہے جاوب لوکیشن بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جاوب رول بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جیسے سرچ کا بٹن نبائیں گے یہ دیکھ جاتا ہے کہ کتنی جاوب وہ ویکنسی کسٹمر کے لیے ان کے پاس ہے اگر کوئی ویکنسی ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھ جائے گی اور اگر کوئی ویکنسی نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر نہیں دیکھے گی لیکن یہ ہفتے در ہفتے جو ہوتی ہے یہ جاوب ویکنسی اپڈیٹ کرتے لیتے ہیں تو اگر کسی وقت آپ کو یہاں پر کوئی job vacancy نہیں دیکھتی ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو day by day آپ آکے ان کی website کو چیک کر سکتے ہیں اور تاکہ جب update ہو تو آپ کو آسانی سے پتہ دل جائے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک customer care executive کی ایک job role یہاں پر ہے تو آپ اس پر click کریے click کرنے کے بعد کیا کیا eligibility criteria ہونے چاہیے کیا کیا requirement ہونے چاہیے candidate کے اندر اور کیا qualification ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں یہاں پر انہوں نے صاف صاف دیکھ دیئے یہ ساری چیزیں آپ پڑھ دیجئے اگر آپ ان ساری qualification اور requirements سے match کرتے ہیں تو آپ apply button یہاں پر دبا سکتے ہیں apply button دبانے کے بعد یہ form آپ کے سامنے کھل جائے گا form کس طرح سے fill up کرنا ہے اسی کے بارے میں آج یہ ویڈیو ہے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کی cv یہاں پر جو آپ نے بنائی ہوگی cv وہ سب سے پہلے upload کرنی ہے چلیے میں ساتھ ہی ساتھ میں کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنی cv آلیڈی بنا رکھی ہے mycv کے نام سے آپ یہاں پر سب سے پہلے upload کر دیں گے تو اور ایک most important چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنی cv نہیں اگر بنا پا رہے ہیں یا cv بنانے میں کسی طرح سے آپ کو دکھت یا resume بنانے میں کسی طرح سے آپ کو دکھت آ رہی ہے تو اس پر بھی اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا آپ کا جو کا وہ لکھ دیں گے پھر date of birth آپ نہیں لکھ دیں گے total experience اگر کوئی ہے آپ کو تو وہ لکھ دیں گے اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ expected salary میں یعنی کہ آپ کتنی salary اپنی چاہتے ہیں minimum اگر میں آپ سے بات کروں تو customer care executive کے لیے جو salary ہوتی ہے وہ 20,000 سے لے کر 25,000 کے بیچ میں آئیں تو اگر 20,000-25,000 رکھتے ہیں تو وہ normal salary ہوتی ہے اگر آپ کو اتنی لکھتے ہیں تو آپ کو اتنی salary مل بھی سکتی ہے why last name میں آپ کا جو سر name ہے وہ لکھ سکتے ہیں country code, phone number current location جو ہے آپ کی وہ لکھ دیجئے current company کونسی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ لکھ دیجئے current salary کیا ہے وہ لکھ دیجئے اتنا لکھنے کے بعد آپ یہاں پر simply یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا جو بھی gender ہے وہ لکھ لے سکتے ہیں age آپ کی کیا ہے یہاں پر mention کر دیجئے اور I have necessary permission to work in India یہ مطلب ایسا ہے کہ اگر آپ work in India باہر آپ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں انڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ دبائیے گا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نو دبا دیجئے گا وہی cover note ہے اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور consent میں I agree give up آپ کو کر دینا ہے اور یہ submit کر دینا ہے جیسے یہ اب یہ submit کر دیتے ہیں form ان کے پاس پہنچ جاتا ہے یہ form verify کرنے میں کم سے کم میرے حساب سے چار سے پاس دن کا time لگتا ہے جو بھی email address وہی email address یہاں پر ڈالیے گا یا کون number ڈالیے گا جو آپ کا اگلے ایک مہینے کے لیے active ہونے والا ہے کیونکہ جو بھی آگے کی procedure ہوگا selection کے بارے میں وہ سارا آپ کے number پہ یا جو آپ کا mail ہے اس پہ وہ جانپاری بھیجی جائے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو please ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اس طرح کی ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے یا job updates سے اگر رہنے کے لیے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں جائیں